حکومت کا نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف ہودیبیا پیپر ملز کا مقدمہ دوبارہ کھولنے کا فیصلہ وفاقی وزیر فوار چودری کہتے ہیں ہودیبیا کا مقدمہ شریف اندان کی کرپشن کا سب سے اہم سرہ ہے جو طریقہ ہودیبیا میں پیسے باہر پھیجنے کے لیے استعمال ہوا اسی کو بعد میں ہر کیس میں اپنایا گیا حکومت نے تسلیم کر لیا شہباز کے خلاف تارہی کے ہودیبیا ریفرنس کو سپریم کورٹ قانونی طور پر ختم کر چکی ہے آپ کے جھوٹ اور احتساب کے تماشے آپ کے موں پر تماشے ہیں خدا کا واسطہ ہے کہ عوام کے مہنگائی بے روزکاری موشری تباہی پر توجہ دیں پرامن افغانستان کا مطلب پرامن خطہ ہے آرمی چیف جنرل کبھا جاوید باجوا کا دورہ افغانستان افغان صدر اشراف غری سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور افغان عمل پر تبادہ خیال دفاع تعاون اور بارڈر مینجمنٹ کے معاملے پر بھی بارچیت ملاقات پر برطانوی چیف آف دیفنس سٹاف بھی موجود تھے وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی رہنماؤں کا اہم اطلاعات ملکی تازہ سیاسی صورتحال اور دورہ سعودی عرب پر گفت گو شہباز شریف کی بیرون ملک روانگی سے متعلق اتالتی فیصلے پر مشاہدت پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخ تعلقات ہیں ہر مشکل وقت میں سعودی عرب نے ساتھ دیا وزیر خارجہ شاہ محمد تریشی کا پیغام کہا کچھ لوگوں نے پاک سعودی تعلقات سے متعلق غلط پروپوگینڈا کیا تھا وزیر اعظم نے اپنا نقطہ نظر سعودی قیادت کو سمجھایا عید کے بعد سعودی وزیر خارجہ اور وفت پاکستان آئے گا طالبان کی افغانستان میں عید الفطر پر فائر بندی پاکستان خواہ خیر مقدم ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیز کہتے ہیں ہم ان تمام کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں جو تشدد میں کمیلانے کا باعث بن سکتی ہو افغانستان میں پائیدار استحقام اور تیرپا امن کے لیے حضور میں معابن ہیں امران خان پوری دنیا میں ایک اشکول اٹھائے گھوم رہے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول پوٹیوں کے حکومت پر کڑی تقید کہا چندوں پر ملک نہیں چلتے ناکس موشی پولیسیوں کے وجہ سے عوام کی زندگی اجیرت ہو چکی ہے ہر پاکستانی امران خان کی ناہلی کی قیمت ادا کر رہا ہے پی ڈی ایم کے ساتھی ہم سے نہ لڑیں تو شاید مرکزی حکومت سے جان چھڑا چکے تھے پی ڈی ایم کے کچھ دوستوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا رہنما پیپلز پارٹی کمرزمان کائرہ کا دعویٰ کہا پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم نہیں چھوڑی مولانا نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو الفاظ ادا کیے وہ واپس لے حکومت کو کرزو اور چندوں کا تانہ دینے والے اپنے کام پھول گئے فیاسو حسن چوہان کا بلاول پوٹو کے بیان پر رد اعمل کہا بلاول اپنے بچہ اور من کا کچھا ہے ان کے گوڈ گورننس منی لانڈرنگ اور چالی اکاؤنٹس پر مشتمل ہے سن آج بھی تیمت صدا جاکر داری نظام کی ہاتھوں یرگمان ہے مہکائی پر قابو پانے کے لیے زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائیاں جاری احساس سوکرین کے ذریعے گریبوں کی مدد کر رہی ہیں مومنہ خصوصی پر دوز آٹھے کبان پر از کہا عمران خان پسپاندہ طبقے کی اطلاق کے لیے پر از رہی ایڈیشنل آئی جے غلام میمن کا تباتہ عمران یاکوب کراچی پولس کے نئے چیف تاہنات صرف پولس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کرونا وائرس کی تیسری لہر متحدہ عرب امارات نے پاکستانی مسافروں پر آرسی پابندی آئیت کر دی پنگلہ دیش، سری لنکا اور نپال پر بھی پابندی آئیت فرنٹ لائن ورکر سے اپیر ہے کہ ویکسینیشن کرائیں وزیر اطلاع ناصر حسین شاہ کے پریس کانفرنس کہا کرونا کی تیسری لہر بہت قدرناک ہے عوام ایس او پیس کا خیال رکھیں پچھلے برس بھی عید کے موقع کرونا کیسز میں اضافہ ہوا تھا عید کی تو عطلات پر عوام سماجی فاصلہ اور ماس کا استعمال آس میں کریں کرونا کی تیسری لہر مزید شدت اکتیار کر گئی ایک دل میں مزید اٹھتر افراد چاہ بہاک مؤمبات کی تعداد اٹھارہ ہزار نو سو تیتیس ہو گئی چوبیس کنٹوں میں تین ہزار چار سو ستتر نئے کیسز ریپورٹ ملک میں ایکٹیف کیسز کی تعداد استی ہزار تین سو پچاسر ہو گئی پنجاب میں حکومت کے لاؤگ ڈان کے فیصلے پر عمل درامت شروع لہور کے تمام بازار سنسان گلیاں بیران سرکو پر ٹرافک نہ ہونے کے برابر ٹرانسپورٹ بھی بڑھ بھارت میں کرونا کے مزید تین لاکھ چھہ سٹھ ہزار کیسز سامنے آگئے مزید تین ہزار سات سو اٹھالیس افراد جان سے چلے گئے ڈلی کے لوگ ٹاؤن اور اکر پردیش کے کرفیوں میں سترہ مئی تک توسی کر دی گئی سعودی آر اپنے بھارت سے اپنے شہیوں کا انسلا شروع کر دیا کرونا کی تیسری اینکز جاری دنیا بھر میں تیس لاکھ سے زائد افراد جان بہار ایکٹیف کیسز کی تعداد ایک کروڑ اکانوے لاکھ سے تجاوز کر گئی امریکہ میں پانچ لاکھ پچانوے ہزار روس میں ایک لاکھ اکتیس ہزار برطانیہ میں ایک لاکھ ستائیس ہزار افراد زندگی کی باز ہی ہاتھ چکے ہیں کرونا ببا کے پیشن ازر گوگل کے ڈوڈل نے بھی ماسٹ پہن لیا اسرائیلی فوج کے مسلسل تیسرے روز مسجد اقصہ پر حملے مسجد کے اہاتے میں نخت پلسطینیوں کے ساتھ جھڑ پیں دو سو پچاس سے زائد پلسطینی زخمی ہوئے پلسطین کی درخواست پر عربلی کا ہنگامی اجلاس کل کاہرہ میں طلب سلام کی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ چیئرمن سینٹ کا مسجد اقصہ پر حملے پر اصحار تشویش کہا مسجد اقصہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مکردس جگہ ہے اسرائیلی فوجیوں نے انسانی اقتدار اور عالمی قوانین کی دھجیاں بھی کھیڑ دی ہیں رمضان میں نمازیوں پر حملہ انسان حقوق کے منافی ہے امریکہ برطانیہ سمیت دیگر ممالک کے پارلیمانی سربراہان کو خط محصید اقصہ پر اسرائیلی حملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہرارے ٹیسٹ پاکستان نے زمبابک ویننگز اور 147 رنگ سے شکست دے کر سیریس میں کلین سویپ کر دیا شاہین افریری اور نوان علی نے پانچ پانچ بکٹے حاصل کی عابد علی شاندار ڈبل سنچری پر مین آف سی میچ قرار جبکہ حاصل علی پلئیر آف تیس سیریس قرار پائے ٹانگا لہار دا ہوئے تے بھاوے جنگ دا ٹانگے والا خیر منگ دا ٹانگا لہار دا ہوئے تے بھاوے جنگ دا ٹانگے والا خیر منگ دا ٹانگے کی سواری بھی قصہ پارینہ بن گئی ہے 21 سدھی نے جیسے ہی کروٹ بطلی ٹانگے کی جگہ ملک کی جنگ جو ہے گاڑیوں نے لے لی ٹک ٹک کرتی آوازیں شور شرابے میں کہیں کھو گئی ہیں ٹانگے کو فوت ہوئے دو دہائیاں ہونے کو ہے ملک کیا بچائے یہ تم کھاؤ گے اس میں لائے مرچے لگائے گئی ہیں سفید لیمون لگایا گیا ہے بہت خطرناک ہے یہ تمہارے لیے تمہارا گلا خراب ہو سکتا ہے تمہیں بخار آ سکتا ہے ہاں ہمارا کیا ہے جہاں قسمت خراب ہے وہاں گلہ بھی خراب ہو جائے تو کیا برجستر جملے تنگز اور مزاہ کا اپنا ہی انداز ادھر شاہ خان کو بچھڑے ایک پرس بیت گیا ان کی حسین یادیں مداہوں کے دلوں میں آج بھی زندہ